بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینتھ کمیسٹری میں ایک ٹاپک ہے بائیو کمیسٹری میں کاربو ہائیڈریٹس تو کاربو ہائیڈریٹس کے حوالے سے آج کچھ پڑھتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جیسے کہ نام سے پتہ ہے کاربو مینز کاربن ہائیڈریٹ مینز وارٹر یعنی سمپلی یو کن سے ہائیڈریٹیٹ کاربن ہائیڈریٹ یا ہائیڈریٹ یا وارٹر کا اس میں کیا رول ہے کیوں ہم یہ ہائیڈریٹڈ گاربن کہتے ہیں کیونکہ کاربو ہائیڈریٹ میں جو اکسیجن ہائیڈروجن اور اکسیجن کی جو ریشو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے پانی میں ہائیڈروجن اکسیجن کی ہے جیسے اگر ہم پانی لے ایچ ٹو او دیکھیں تو اس میں دو ریشو ایک اکسیجن کی ہائیڈروجن اکسیجن کی ریشو ہے کاربو ہائیڈریٹ بھی جتنے ہیں اس میں ہائیڈروجن اور اکسیجن کی ریشو 2 ریشو 1 ہوگی اسی لیے اس کو ہائیڈریٹڈ کاربن کہتے ہیں تو ہائیڈریٹڈ سے سمجھ آئی ہوگی کہ why we use ہائیڈریٹ ہے because ہائیڈریٹ is just is the same ratio as of water کے اندر جو 2 ریشو 1 ہائیڈروجن اور اکسیجن کی ریشو ہے صحیح ہے تو ہائیڈریٹڈ کاربن کا حل ہوا کہ ہائیڈریٹڈ کاربن کاربو ہائیڈریٹ یعنی اس لیے ہائیڈریٹ کیس میں H2 کی ریشو ہی موجود ہے کمپاؤنڈ ہے ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس میں involve ہے جیسے اگر ہم بات کریں include glucose fructose, sucrose, starch, lose میں small compound سے لے کر ایسے بڑے کمپاؤنڈ کی طرف میں نے اسے لے کے example کی طور پر glucose شگر میں پایا جاتا ہے, fructose شہد میں, honey میں پایا جاتا ہے sucrose, sugar cane میں پایا جاتا ہے starch, potato, aloo میں پایا جاتا ہے cellulose, wood میں پایا جاتا ہے صحیح ہے سلولose یہ سب سے سخت کاربوہائیڈریٹ ہے جو ہمارے ساتھ یہ کاغذ میں بھی موجود ہے اور wood میں موجود ہے wood سے نکلتے ہیں اچھا, اب ہم یہ جاننے کوشش کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس بنے کون سے element سے ہیں یعنی کون سے element involved ہے کاربوہائیڈریٹ کے بنانے میں تو وہ ہے carbon hydrogen and oxygen یہ تینوں element one, ratio two, ratio one کے اوسط سے یہ ratio سے جب ملتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹ یعنی کاربن اگر ایک ہوگا تو hydrogen دو اور oxygen بھی ایک ہوگا اور اس طرح آپ number of carbon بڑھاتے جائے اور اس طرح hydrogen بھی دو دو بڑھاتے جائے تو کبھی کبار ان تینوں کے علاوہ ان کے ساتھ سم ٹائم nitrogen بھی ہوڑتا ہے like kitein صحیح ہے kitein کیا ہے i think fungi کی جو سلوال ہوتی ہے وہ اس سے بنی ہوتی ہیں sometimes contain sulfur کبھی کبار اس میں sulfate اگر ہم دے کے keratin دے کے اس میں sulfur بھی involved ہوتی ہے ان تینوں کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ کا جنرل فرمولہ ہے cn h2o hole taken in صحیح ہے تو یہ جو n ہے یہ number of carbon کو represent کرتا ہے اور یہاں پہ number of carbon یا تین کے برابر ہوگی یا تین سے زیادہ تین سے تین سے start لیتے ہیں پیروک کے سیڈ آپ نے دیکھ آگے آپ جاتے جائیں number of carbon اگر ہم یہاں پہ چار put کریں for example i am going to put here carbon کی تعداد اگر ہم تین put کریں تو یہاں تین put کرتے جائیں یہاں تین یہاں بھی تین تو یہ تین ہو جائے گا تین دو نیچے تو سی تری ایچ سکس او تری یہ والا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹ دوسری چیز کاربو ہائیڈریٹ میں دو اور فنکشنل گروپ ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ان کو ایڈنٹیفائی کریں گے ملیکیولز آف پولی ہائیڈراکسی الڈی ہائیڈ آر کی ٹونز کربو ہائیڈریٹ جو ہے یہ ملیکیول ہے ہائیڈراکسی یعنی اس میں او ایج گروپ ہوتا ہے الڈی ہائیڈ یا الڈی ہائیڈ ہوگا او ایج کے ساتھ یا اگر الڈی ہائیڈ نہیں ہوگا تو کی ٹون ہوگا تو یہ سبسٹانسز ہائیڈراکسل گروپ الڈی ہائیڈ گروپ اور یا کی ٹون گروپ جو ہے وہ انکلوڈ اس میں ہوتے ہیں صحیح تین گروپ تو ناو ہی وانٹ نو کہ الڈی ہائیڈ کیا ہے اور کی ٹون کیا ہے الڈی ہائیڈ اور کی ٹون جو ہے کاربو نائل کمپاؤنڈ ہے یعنی کربو نائل گروپ کاربن ڈبل بانڈ جس جس بھی میں ہوگا وہ کربو نائل کمپاؤنڈ اگر ہم دیکھیں الڈی ہائیڈ اور کی ٹون دونوں میں کربو نائل کمپاؤنڈ ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ کی ٹون میں کاربون الفا کاربن کے ڈبل الڈی ہائیڈ گروپ اٹھے اچ ہوں گے اور آپ نے پڑا ہے کہ جب الڈی کے کسی بھی جو کمپاؤنڈ ہے الڈی ہائیڈ کا جو سیریز ہوتا ہے جیسے میتین ہے ایتین ہے پروپین بیوٹین ان میں سے کسی بھی ایک کولیو ہائیٹروجن نکالو ونیور وی ریمو ون ہائیٹروجن فرم انی الکین تو اس سے الکائل بنتا ہے سو یہاں پہ آپ کے ساتھ الکائل ہوں گے کی ٹون میں کربنائل کمپاؤنڈ کے دونوں کیا ہوں گے الکائل الڈی ہائیڈ میں ایک الکائل ہوگا ایک ہائیٹروجن ہوگا تو کربو ہائیڈریٹس میں یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے سمیہاری بات اور آر ویر آر ایز الکائل گروپ ان یہاں تو ہائیٹروجن ہے کربو ہائیڈریٹ یوزولی سکرائیڈز جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کیوں کیوں کہ لیٹن ورڈ سکرم سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے شگر اور سکرم شگر یا سویٹ ٹیسٹ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بیکاز سویٹ ٹیسٹ شگر جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں سمیہاری بات سو کربو ہائیڈریٹ کو پھر کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے مانو سکرائیڈ جو بالکل سیمپل شگر ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ڈائی سکرائیڈ جب دو مانو سکرائیڈ ملتے ہیں تو ڈائی سکرائیڈ بنتا ہے لیکٹوز ملٹوز اور جب دس سے زیادہ مانو سکرائیڈ ملتے ہیں تو پولی سکرائیڈ بنتا ہے یعنی آلموس دس سے زیادہ مانو مرز ملیں گے مانو سکرائیڈ تو پولی سکرائیڈ بنے گا جیسے سلولوز ہوا وغیرہ وغیرہ صحیح ہے سو یہ تا کچھ کربو ہائیڈریٹ کے حوالے سے جو امید ہے آپ کو سمجھائے ہوگی تینک یو